دنیا کی دو بڑی مارکٹس کے درمیان کھڑا کرتے ہیں ایک طرف چین ہوگا ایک طرف ہندوستان ہوگا اور سٹیبل افغانستان ہوگا تو اس سے پوری جو ہماری سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن ہے اس کو فائدہ ہوگا اور ہم اس اصول کے اوپر کاربند ہیں اور یہی وہ اصول آگسٹ میں جب پرائیم منیسٹر صاحب نے ابھی عوض نہیں لیا تھا تو انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے ہم دو قدم بڑھائیں گے یہ اس اصول سے بات جڑی ہوئی ہے لیکن آپ اپنے قدموں کو اپنی جگہ پہ جامت کر لیں آپ جڑ جائیں اپنی ایک بے تکی فلوسفی کے ساتھ حقائق کو آپ اگنور کر دیں آپ سمجھیں جو اتنا بڑا علاؤ ہے اس کو آپ پھونکوں سے بجھا لیں گے آپ یہ سمجھیں کہ ہزاروں کشمیریوں کشمیری جو کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو ان کا لہو بہائیں گے تو آپ یہ آگ بجھا پائیں گے یہ تو نہیں ہوتا لہو بہنے سے آگ بڑھتی ہے لہو بہنے سے آگ بجھا تو نہیں کرتی ہے تو اگر آپ لہو کو پانی کی طرح بہائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آگ بجھ جائے گی تو یہ تو نہیں ہوگا لہٰذا ہماری پولیسی بڑی واضح ہے ہم اب بھی کہتے ہیں آپ ایک قدم بڑھائیے ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن قدم آپ کو بھی بڑھانے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اب تالی بجانی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے جب سے کشمیر میں واقع ہوا ہے پلواما کا یہ جو ریسنٹ اگر آپ اس تمام فنومنہ دیکھیں تو جب بڑھانوں دنوانی کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگیا ہیں جب آپ کسی کو گولی مارتے ہیں تو اس کے کونسیکونسز بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کونسیکونسز کو بھول کے آپ کہیں کہ ریاست کی جو رٹ ہے وہ بربریت کا نام نہیں ہے ریاست کی رٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گولیاں ماریں اور کہیں کہ ہم اپنی ریاست کی رٹ بنا لیں گے آپ نہیں بنا سکیں گے سو اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر آزادی کی مہم چلی ہے جہاں جہاں پر ہیمن رائٹس کی مہم چلی ہے جہاں جہاں پر لوگوں کے حقوق کی بات چلی ہے وہاں وہاں پر کشمیر کا تذکرہ ہوا ہے کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تنازیہ نہیں ہے یہ پوری عالم انسانیت کے ساتھ ایک تنازیہ ہے اور دنیا کا جو ایک انٹرنیشنل لوگ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر فلسطین کے اوپر اور اس طرح کے معاملات کے اوپر آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا ہم نے بہت جنگیں لڑ لی ہیں میں نے پہلے بھی ہم نے انرز کیا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان تین ہمارے اوپشنز ہیں ہم تین جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں ہم چوتھی بھی لڑ سکتے ہیں لیکن چوتھی جنگ کے بعد جو بچے گا وہ آپس میں مذاکرات کر لے گا پھر ہمارے درمیان اوپشن ہے کہ آئیے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہتے ہیں آپ ہمیں کمزور کرتے رہیے ہم آپ کو کمزور کرتے رہیں گے یہ اوپشن بھی آپ ستر سال سے آزمارے ہیں تیسری اوپشن ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھئے مذاکرات کیجئے گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں آئیے بیٹھئے آپ اپنا مدہ سامنے رکھئے ہم اپنا مدہ سامنے رکھیں گے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے لاکھوں کروڑوں لوگ سب کانٹینٹ میں غربت کی بترین لکیر سے بھی نیچے ہیں آپ دیلی کے جو سٹیشنز ہیں ریلوے سٹیشنز ہیں رائٹ لیفٹ کے اوپر میلوں میں لوگ جھاڑی لوگوں کے پاس سارا رات کو آسمان ہی ہوتا ہے سر کے اوپر بترین حالات میں ہندوستان میں غربت جو ہے وہ پنپ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نفرت کا دیا جلائیں گے نفرت کا بو بیجیں گے نفرت کا بیج بوئیں گے تو جو درخت آئے گا وہ آپ کو سایہ تو نہیں دے گا وہ تو آپ کو کانٹے ہی چب ہوئے گا سو اس لیے ایک بار پھر ہندوستان کو ہم نے پہلے بھی یہ آفر کی ہے ہم پھر یہ کہتے ہیں آئیے قدم بڑھائیے آپ ایک قدم بڑھائیں گے ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن کشمیر کے بغیر یہ قدم بہت بھاری ہیں آپ سے اٹھنی پائیں گے بہت شکریہ بہت 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 بفاقی وزیر اطلاعات فواد چاہدری تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بھارت کو ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کی دعوت دے دی 24 NEWS